بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے آصف شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگ اور بہت سے عورتیں گوبر کے اپلوں پر روٹی وغیرہ اور سالن وغیرہ بناتی ہیں اور پھر وہی اپلوں پر بنا ہوا کھانا وہ کھاتے بھی ہیں تو کیا گوبر یعنی اپلے جلا کر اسی میں روٹی وغیرہ پکانا یہ جائز ہے کیا اس طرح کا کھانا درست ہے آپ وضاحت فرما دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس بارے میں ہم یہ سب سے پیرے سمجھ لیں کہ جو اپلوں کے دریئے سے روٹی بنائی جاتی ہے عام طور پر اپلے وہ چولے کے اندر رکھے جاتے ہیں اور روٹی توے کے اوپر بنتی ہیں تو اپلے جو جلائے جاتے ہیں اپلوں کی نجاست وہ روٹی کے اوپر نہیں لگتی بلکہ ہاں جو اپلے جل جاتے ہیں تو اپلے جلنے کے بعد میں اس کی راکھ وغیرہ اڑتی ہے راکھ اس پر لگ جاتی ہے لیکن جو راکھ ہوتی ہے وہ اپلوں کی اور نجاست کی راکھ وہ ناپاک نہیں ہوتی اس لیے اپلوں کے اوپر اگر روٹی بنائی گئی ہے یا سارن وغیرہ بنایا گیا ہے تو وہ چونکہ نیچے ہوتے ہیں اور ان اپلوں کی نجاست وہ روٹی پر یا سارن میں نہیں لگتی اس لیے جو بھی اپلے اپ کے دریے سے روٹی وغیرہ بنائی گئی ہو یا سارن بنایا گیا ہو وہ کھانا بلکل جائز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے وہ کھانا ہم بلکل کھا سکتے ہیں فقط واللہ خوارم